علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنے ہی تعرف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعرف نہیں کرا رہا اللہ ایک بات کہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہو اللہ اب کہو خدا کتنا پھکا سا لفظ ہے خدا اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ کا ترجمان نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جا کے سننا کسی جا کے سننا کوئی عالم بیٹا ہو تو جا کے سنیں ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے ایک اور کہہ رہا ہوں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے مجھے علم تو آتا ہے نہیں عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گوڑ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے عشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے سب سے زیادہ جلو سے براو نام اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لَا تَاخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَقُ رُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْجُ الْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اس آیت میں سترہ دفع لفظ اللہ آیا ہے سترہ دفع یعنی ظاہر اور چھپا ہوا اس لئے سترہ کہہ رہا ہوں ظاہر اور چھپا ہوا بلفظ اللہ کی خصوصیت ہے اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا میں اپنے نام سے شروع کروں تارق اس کا تا ہٹا دو تارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا جیسے میں آیا ہی رات کو اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارک ارک کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا اور تا کا علیف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق ترق کا مطلب ہے کھٹ کھٹانے والا کاف ہٹا دو تو ترعا کسی چیز کا غلبہ ہو جانا اور جمیل 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 اردو میں بھی جمیل ہے جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا اونٹ بن گیا یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ یہ اللہ ہے علف لام لام اور ہا یہ میں نے علف ہٹا دیا تو لفظ لام 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 ل لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہا تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَاہَ وَفِي الْأَرْضِ الَاہَ اور اب سب سے عجب بات علف ہٹایا لام ہٹایا دوسرہ لام ہٹایا ہاں کی پیشتی آواز باقی رکھتی ہو تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو اور قرآن نے کہا ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو تو ہو بی اللہ لہو بی اللہ الہ بی اللہ لِللہ بی اللہ اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو